یہ جو کلیم صاحب کے بارے میں بارم اور عروپ لگایا جا رہا ہے یہ بلکل گلت ہے بے بنیاد ہے سرکار ان کو ساجیس کے تحت جیل میں ڈالنے کا کام کر رہی ہے اسلام دھرم پیسے کے بل پر تلوار کے دھرم پہ نہیں پھیلتا ہے اسلام دھرم اقلاق اور محبت کے بل پہ پھیلا ہے اور آگے اس تحی طریقہ سے پھیلے گا کسی کو بھی دھرم میں بہلا پھسلا کر کسی کو کوئی دھرم پریورتن نہیں کرائے جا سکتا بلکہ اتر پردیس کو چناؤں کو دیکھتے ہوئے عدیت ناتھ یوگی جی اتر پردیس کے اندر ہندو مسلم راجنیت کرنے کے ادیس سے ان کو گرفتار کیے اگر ان کو دھرم پریورتن کرانا رہتا تو مہن بھاگوات سے کیوں ملتے ہیں تمام ہندو بھائیوں کے نتاؤں سے کیوں ملتے ہیں اس لیے ملتے ہیں کہ ہم لوگ اکتا کی بات کر رہے ہیں توڑنے کی نہیں جوڑنے کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر اس طرح کا نیریٹیو چلایا جا رہا ہے کہ موڈی نہیں رہے گا تو ہندو دھرم نہیں رہے گا یوگی نہیں رہے گا تو ہندو دھرم نہیں رہے گا یہی گجر آپ دیکھیں ہوں گے انہارسی کا اندولن چل رہا تھا نیہتھے مہلاو پر گولی چلا دیا آپ اس کو بی اے پی میں سامیل کرا لیتے ہیں سب کا ساتھ سب کا بیناس پردھان منطری نے کر دیا سب کا ساتھ سب کا ستناس کر دیا اس سرکار نے سب کو سڑک پر لانے کا کام کر دیا نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایمکس میں آپ کے ساتھ راشید جس طرح سے دھرمانترن کا جو مدہ ہے وہ گرم آتے جا رہا ہے وہیں اتر پردے شناو بھی نجدیک ہے کلیم صدیقی کا جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ پولیس کے طرف سے نہ کوئی وارنٹ نہ ہی کوئی جانکاری دیا گیا ایک بات بتائیے ہم کو کون انسان ہوگا جو کسی بہلا پھوسلا کا دھرم پریورتن کرا سکتا ہے ہمیں کیوں نہیں کرا رہا ہے آپ کو کیوں نہیں کرا سکتا ہے کسی کو بھی دھرم میں بہلا پھوسلا کر کسی کو کوئی دھرم پریورتن نہیں کرا جا سکتا بلکہ اتر پردیس کو چناو کو دیکھتے ہوئے عدیت نات یوگی جی اتر پردیس کے اندر ہندو مسلم راجنیت کرنے کے ادیس سے ان کو گرفتار کیے ہیں اور ایک سماج کو خوش کرنے کے لیے یہ نینے لیا گیا ہے آپ بتائیے کلیم صاحب کی بات کر رہے ہیں جس طریقے سے لوگوں کو مدد کرنے کے کام کرتے ہیں لوگوں کو تمام چیزوں کو جروری چیز پہنچانے کا کام کرتے ہیں لیکن دھرمانترن کے نام پر ان کو اپمان کر کے ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے اس سے سیدھ ہوتا ہے کہ یہ سرکار اتر پردیس کے چناو میں ہندو مسلم کر کے راجنیت کرنا چاہتی ہے تاکہ لوگ دیس کی مددہ کو بھول جائے ایک بات بتائیے بہلا پھوسلا کا دھرم بدل سکتے ہیں اس طرح کا مجاک یوگی جی اتنا ہندو دھرم اتنا آسان دھرم نہیں ہے کسی کا دھرم اتنا آسان نہیں ہے کہ بہلا پھوسلا کر آپ دھرم بدلوا سکتے ہیں دھرم کوئی نہیں بدلوایا جا سکتا ہے بلکہ چناو کو دیکھتے ہوئے عدیتناتھ یوگی جی اس طریقے سے چناوی اسٹنڈ لینے کا کام کر رہے ہیں کہا جا رہا ہے یہ بھی نا کہ گریب لوگوں کو لالت دیتے تھے پیسہ دینے کا اس وعے سے لوگ دھرماندن کر رہے تھے ایک بات بتائیے ہم کو کون انسان ہے جو پیسے کے لالچ میں اپنا دھرم پریورتن کرے گا کیا کون انسان ہے جو پیسے کے لالچ میں دھرم پریورتن کرے گا ایسا کوئی نہیں کر سکتا ہے اگر سب سے جادے پیسہ کسی کے پاس ہوگا وہ تو سب سے جادے دھرم اسی کے پاس ہونا چاہیے نہیں اسلام دھرم پیسے کے بل پر تلوار کے دھرم پہ نہیں پھیلتا ہے اسلام دھرم اقلاق اور محبت کے بل پہ پھیلا ہے اور آگے اس طریقہ سے پھیلے گا یہ جو کلیم صاحب کے بارے میں بار بار آروپ لگایا جا رہا ہے یہ بلکل غلط ہے بے بنیاد ہے سرکار ان کو ساجیس کے تحت جیل میں ڈالنے کا کام کر رہی ہے آپ نے پچھلے سال بھی دیکھا ہوگا ڈاکٹر کپیل کان کو یہی عدیت ناتی ہوگی جی ساڑھے سات مہینے جیل کے اندر رکھے تھے اس لیے رکھے تھے کہ وہ جب گوراکپور کے اندر ہسپیٹل میں بچے مرنے لگے تو ان کو آکسیجن پہنچانے کا کام کر رہے تھے اپنی بیپلتہ کو جب آکسیجن گوراکپور ہسپیٹل میں بچوں کو نہیں ملا اپنی بیپلتہ کو کپیل کھان کے سر پہ پھوڑنے کا کام کیے اسی طریقے سے اتر پردیس کے بکاس نہیں کر پائے اتر پردیس کی یواؤ کو روزگار نہیں دے پائے اتر پردیس کو سندر اتر پردیس نہیں بنا سکے اتر پردیس کو اتم پردیس نہیں بنا سکے اے سمارٹ سٹی نہیں بنا سکے فلم سٹی نہیں بنا سکے تو اب کیا کر رہے ہیں دوسرے کے اوپر ڈھگرہ پھوڑ رہے ہیں تاکہ یہ سب لوگ مدہ بھول جائے اور لوگوں کہیں کہ دھرم میرا بچا رہا ہی ہوگی جی دھرم بچا رہے ہیں مسلمانوں کو جیل میں ڈال رہے ہیں اس لیے وہ چناوی اسٹنڈ لینے کا کام کر رہے ہیں اچھا اس کو نہیں مانی ہے اس کے پہلے عمر گوتم کا بھی گرفتاری ہوئا تھا ان کا بھی گرفتاری ہوئا کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ میل کر کے دھرمانترن کرواتے تھے لوگ ہندو دھرم اتنا آسان دھرم ہے کیا ہندو دھرم سناتن دھرم کیا اتنا آسان ہے کیا کہ کوئی آئے گا اس کو بہلا پھوسلا کر مسلمان بنا دے گا آپ سے ہم سم مسلمان ہیں کوئی ہم کو آگے کہے گا کہ تم ہندو بن جاؤ اسیک بن جاؤ اسائی بن جاؤ تو ہم کیسے بن پائیں گے بھائی صاحب یہ بے بنیاد ہے بس مسلمانوں کو عدیتناتھی یوگی جی ٹارگیٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں آپ بتائیے کان پور کے اندر بیٹری رکھ سے والے کو مارا گیا پولیس کے سامنے وہ مارنے والے کتنے لوگ گرفتار ہوئے آپ بتائیے انہیں کتنے لوگوں کو اوپر اینے سے لگا کتنے لوگوں کو دیشتروہی مقدمہ درج کر کے جیل میں ڈالا گیا کچھ نہیں ہوا بلکہ مدھ پردیش کے اندر چوڑی والا کو مار دیا جاتا ہے تو ان کو چھڑانے کے لیے ہجاروں لوگ سڑک پر آتے ہیں سر مانا چاہیے ان کو کہ گریب کو مارتا ہے بلتکاری دنگائی اتیچاری اور اس کو چھڑانے کے لیے لوگ چھڑاتے ہیں چوبیس گھنٹے میں پولیس ان کو بھیل دے دیتا ہے کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے بلکہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور جو دنگائی ہیں جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں سرکار ان کو سندکچن دینے کا کام کر رہی ہے یہی دلی کے اندر ملے کاٹے جائیں گے جیسے ہم چلائیں گے نعرہ دینے والے کیا گریبتار ہوئے نہیں گریبتار ہوئے آپ پتائیے نا کتنے ایک لوگ تھے کیا وہاں پر لگ بھگ سیکھڑوں لوگ دیس کے رزدھانی دلی میں آ کر نعرہ لگانے کا کام کر رہے تھے ان کی گریبتاری نہیں ہو پورے آنڈیکوڈ بیڈیو ہے کون نعرہ دے رہا ہے کون چلا رہا ہے کون کیا کر رہا ہے سارا ایکٹیویٹی دنیا کے سامنے ہے لیکن دلی پولیس نے ان کو گریبتار نہیں کیا بلکہ اوپر سے دوا ہو چھوڑ دو ان کو دیس میں اس طرح کا ماحول کریئٹ ہونے دو تاکہ لوگ ہندو مسلم کے نام پر بڑھ جائیں اور بھوٹ ہندو مسلم کے نام پر دینے کا کام کریں گے آپ بتائیے نا ہندو مسلم کی بات کر رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی موہن بھاگوات سے بھی ملاقات ہوئی تھی کلیم صدیقی صاحب کے ایکٹا کی تو بات ہو رہی ہندو مسلم ملی رہا تھا پھر یہ مازرہ کیا سے ہوگا وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک موہن بھاگوات آرے سیس کا سنگٹھن ہے اس کے ساتھ کلیم صاحب ملتے ہیں ان کے پرموک سے ان کے ساتھ باتچیت کرتے ہیں تو ہندو مسلم اکتا کی بات کر رہے ہیں دیس میں جڑنے کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ سرکار توڑنے کی بات کر رہی ہے اب بتائیے اگر ان کو دھرم پریورتن کرانا رہتا تو موہن بھاگوات سے کیوں ملتے ہیں تمام ہندو بھائیوں کے نتاؤں سے کیوں ملتے ہیں اس لیے ملتے ہیں کہ ہم لوگ اکتا کی بات کر رہے ہیں توڑنے کی نہیں جڑنے کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ سرکار ساجیس کے تحت ان کو کھلائک بنانا چاہتی ہے ان کو دنیا کے سامنے مسلمانوں کو غلط دکھانا چاہتی ہے کہ مسلمان بھائی اپنے دھرم ملانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے ہم موڈی ہیں ادھاب کے دھرم بچا رہے ہیں ہم یوگی ہیں ہندو دھرم بچا رہے ہیں اس طرح سے نیریٹیب لوگوں کے بیچ میں پھیلائے جا رہا ہے کہ مسلمان گلی گلی میں جاتے ہیں ہندو کو بحلا پھنسلہ کر مسلمان بناتے ہیں اگر ہم مکھ منٹری نہیں رہیں گے یوگی مکھ منٹری نہیں رہے گا موڈی پردھان منٹری نہیں رہیں گے ہندو دھرم نہیں رہے گا اس طرح کے لوگوں کے بیچ میں نیریٹیب چلایا جا رہا ہے لیکن جو سچائی نہیں ہے آپ بتائیے دو ہزار چودہ سے پہلے سیکھ سمودائے کے پردھان منتری تھے کیا اس دیس میں ہندو دھرم نہیں تھا اسلام دھرم نہیں تھا کیا تمام لوگ پردھان منتری ایک سیکھ بن جانے کے بعد کیا تمام لوگ سیکھ بن گئے تھے کیا نہیں لیکن دیس کے اندر اس طرح کا نیریٹیو چلایا جا رہا ہے کہ موڈی نہیں رہ گا تو ہندو دھرم نہیں رہ گا یوگی نہیں رہ گا تو ہندو دھرم نہیں رہ گا ارے بھائی آپ لوگ دو ہزار چودہ سے جمین کو کھوڑ کر ہندوستان کو نہیں نکالے ہیں ہندوستان صدیوں سے چلتے آ رہا ہے پندرہ اگست 1947 کو ہمارا دیش سجاد ہوا ہمارا سویدھان بنا لوگ تنتر بنا تمام لوگ اپنے اکچھا سے ہمارا سویدھان ازازت دیتا ہے کہ اپنے اپنے دھرم کو مان سکتے ہیں لیکن یہ لوگ تو ہندو راشت بنانے کے چکر میں لوگوں کو سپنا دکھا دکھا کر مہنگائی کی بات نہیں کر رہے ہیں ہندو راشت بنا دیں گے ارے بھائی ہندو راشت نہیں سب کا ساتھ سب کا بیناز پردھان منتری نے کر دیا سب کا ساتھ سب کا ستناز کر دیا اس سرکار نے سب کو سڑک پر لانے کا کام کر دیا جی ڈی پی مائنس مدھا سا دیا ارث بیوستہ چوپٹ کر دیا بیپار چوپٹ کر دیا کولیج انورسٹیز بند کر دیا سیکڑو انجیننگ کولیج کو پردھان منتری نے بند کر دیا کولیج کو بند کر دیا بھلے بیر بار اور موجرہ کرنے والا بیر بار کلب کو بھلے کھول دیا لیکن پردھان منتری جی انورسٹیز اور کولیج کو یہ سرکار نہیں کھولنے کا کام کر رہی ہے دیش کے اندر یہ لوگتنت اور سویدھان کو تاک پر رکھ کر یہ سرکار کام کر رہی ہے دیش میں منو اسمرتی لگا رہی ہے کہ سناتن لگا رہی ہے کہ اونچھے لوگ اونچھے رہیں گے گریب لوگ گریب رہیں گے امیر اور امیر ہوگا اور گریب اور گریب ہوگا دیکھئے سب سے پہلے ان کو دیش دروہی کا مقدمہ درج کر کے اس بابا کو جیل کے اندر ڈال دینا چاہیے کیونکہ ہمارے دیش کی لوگتنت اور سویدھان کو انہوں نے اپمان کرنے کا کام کیا ہمارے دیش کی سویدھان کو گالی دینے کا کام کیا بابا بھیم راو امبیٹکر اسفہ کلہ کھان مہتمہ گاندی پنڈی جوالا نہریوں تمام لوگوں نے اس دیش کے لیے لڑا ہے ان کو اپمان کرنے کا کام کیا ایک بات بتائیے آپ کو ہندو راشت میں رہنے کا من کر رہا ہے تو آپ نیپال چلے جائیے وہاں پر رہی ہے آپ کو ہندو راشت میں رہنے کا من کر رہا ہے تو ہم کو سیکولر کنٹری چاہیے دھرم نرپیکش دیش چاہیے جس طریقے سے آج دیش کا اندر لوگ خوش ہیں چین سے ہیں ہم کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ ہندو راشت بن جائے گا تو لوگ جس طریقے سے تمام دیش پریسان ہے اس سے بھی جادے بتر استطیق ہمارے دیش کا ہو جائے گا ان لوگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہی نرسنگانند ہمارے مسلمانوں کو گالی دینے کا کام کر رہا تھا نبی صاحب کو گالی دینے کا کام کر رہا تھا قرآن پاک کو الٹا سیدھا بولنے کا کام کر رہا تھا کیا اس پہ کاروائی ہوئی کیا ان کے اوپر اینے سے لگایا گیا کیا پردھان منتری اس کے بدلے اس دیش کے مسلمانوں سے ماپی مانگنے کا کام کریں گے نہیں کریں گے بلکہ تو بڑھامہ دے رہے ہیں بھائی صاحب بڑھامہ دے رہے ہیں سرکار ایسے نہیں چلتا ہے مہدی جی دیش نفرت سے نہیں چلے گا دیش محبت سے چلے گا ایک لاکھ سے چلے گا ہمارا دیش کا اتحاس رہا ہے بھائی چارہ بھائی چارے کے ساتھ ہمارا دیش چلے گا نفرت میں مت باٹیے دل کے رشتوں کو مت باٹیے اور جو دل کے رشتوں کو باٹنے کا کام کر رہے ہیں دنگا پھشاد کرنے کا کام کر رہے ہیں آپ ان کو گرفتار کیجئے تاکہ ہمارا دیش بچے اور ہم بچے پردھان منتری جی موڈی جی یوگی جی ایک بات سن لیجئے انسان اور انسانیت بچنا چاہئے ستہ آتی جاتی رہتی ہے انسان نہیں رہے گا تو آپ بھی ستہ میں نہیں رہیں گے تو وہ تو بات کری رہے ہیں نا یوگی جی موڈی جی سب کا ساتھ سب کا بکاست کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ ایک دیش کے ناغریک ہے پھر ان کے اوپہ آرپ کیسے آپ لگا سکتے ہیں آپ بتائیے وہ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ ایک دیس کے ناغریک ہے سب کا سال سب کا بکاست جو ان کے سمر تک ایک سمودائے کو گالی دینے کا کام کر رہے ہیں ان کے سمر تک محلاؤں کو گالی دینے کا کام کر رہے ہیں ان کے سمر تک اس دیس کے علف سنکیہ مسلمانوں کو گالی دینے کا کام کر رہے ہیں ان کے سمر تک اس دیس کے بہجن سماج کو گالی دینے کا کام کر رہے ہیں کیا آپ ان کے اوپر اینے سے لگائیں گے کیا آپ ان کے اوپر جیل میں ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے تو اس سے سیدھ ہوتا ہے کہ آپ ان کو بڑھاوہ دینے کا کام کر رہے ہیں سندک چھن دینے کا کام کر رہے ہیں یہی گجر آپ دیکھیں ہوں گے نرسی کا اندولن چل رہا تھا نیہتھے محلاؤں پر گولی چلا دیا آپ اس کو بی اے پی میں سامیل کر رہا لیتے ہیں اٹاوہ کے اندر جب پنچائیتی چناؤں ہے تو ایک بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک کر کرتا جب اس پی کو تھپڑ مار دیتا ہے تو آپ اس کو ڈیوہ کا جلہ دیکھش بنا دیتے ہیں ایک ہریانہ کے اندر کسانوں پر گولی چلانے کا آرڈر دیتا ہے پتھر چلانے کا آرڈر دیتا ہے لاتھی چارج کرنے کا آرڈر دیتا ہے آپ اس کو پرموشن کر دیتے ہیں جو دنگا پھشات کی بات کرتا ہے آپ اس کو مالا پہینہ کے سممانیت کرتے ہے تبریز کو مارنے والا آپ کا پارٹی کا نکلتا ہے تسلیم کو مارنے والا آپ کا پارٹی کا نکلتا ہے جنتر منتر پر مسلمانوں کو گالی دینے والا آپ کا پارٹی کا سمرتک نکلتا ہے تو آپ اس کو پارٹی سے کیوں نہیں نکال رہے ہیں ان پر اینے سے کیوں نہیں لگا رہے ہیں کیول اردو والے نام کو اینے سے لگائیں گے آپ کیول مسلمانوں کے اینے سے لگائیں گے اسی دلی کے اندر میں دنگا ہوا بھائی صاحب پترکار مہودے کبھل مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا جب جو دلی بچانے کی بات کر رہے تھے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا لیکن جو دلی جلانے کی بات کر رہے تھے ان کو منطری منٹل میں پرموشن کر دیا گیا انوراق تھاگر بولتا تھا دیش کے گداروں کو گولی ماروں سالوں کو اس نے دھنگا بھڑکانے کا کام کیا جان کی راگنی تیواری اپنے آپ کو بولتی ہے پھنانا ڈھیم کا اس نے دھنگا پھسانے کا کام کیا آج تک وہ لوگ جیل میں نہیں گئے کپیل مسرا اس لوگ ابھی جیل میں نہیں گئے لیکن جو دلی بچانے کی بات کرتا تھا اس کو جیل میں ڈال دیئے اینے سے لگا دیئے اس پہ پردھان منتی جی دوہری نیتی کیوں دو محمد چال کیوں اب بتائیے نا یہی عمر خالد کیا ہے میران ہندر کیا ہے خالد سیفی کیا ہے عمران تاہیر کیا ہے کیا یہ اتنکبادی ہیں پانوڑاک تھاکور آپ کو اتنکبادی نہیں دکھتا ہے جو مسلمانوں کو غالی دیتا ہے کپیل مسرا آپ کو نہیں دکھتا ہے یہ مہلہ نہیں دکھتا ہے سرکار کہتے ہیں وہ لوگ دیش انہیں سے لگائے گیا کیسے دھار پر دیش توڑ رہے تھے وہ انклад جند gaanemer دی رہے تھے دیش توڑ رہے تھے ہندوستان journals examination diagncere رہے تھے وہ دیش توڑ رہے تھے ہندوستان 농じنبات کنارہ رہے تھے وہ دیش توڑ رہے تھے میں صحافی دھان، جندا آباد کا نعرہ دے رہے تھے وہ دیس توڑ رہے تھے اور جو لوگ کہہ رہے تھے مسلمانوں کو جھوٹے مارو وہ دیس جوڑ رہے تھے جو رہے کہہ رہے تھے پولیس تم لٹ پا جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کیا وہ دیس جوڑنے کی بات کر رہے تھے یہ کون ہے کپیل مصرہ یہ بردھان منتری پہ ٹپنی کرنے والا آج بی جی پی میں چلا گیا تو بہت اچھا بن گیا اس نے گالی دیا دنگا پھشات کر آیا ابھی بھی لوگ منتری بن کے گھوم رہے ہیں ان کو گرفتار کرنے کی ضرورت ہے انوراک تھاکور کو جیل میں ڈالنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے دھنے والد سر تو یہ تھے ہم آج ساتھ سوکہ دلی جو تمام مدے بات چیت کر رہے دھرمانترے کے مدے پر صاف تورپن کا کہنا ہے کہ کوئی بھی دھرم جو ہے اتنی کمجور نہیں ہو گئی ہے کہ کوئی بھی دھرمانتن کرا دے تو تمام سوال ہے ان کے ساتھ جواب بھی انہوں نے دیا اب دیکھنا ہوئے کہ سرکار جو ہے پولیس کتی کروائی کرتی ہے کب تک مولانا کے ریہائی ہوتی ہے یہ جو میں اس کے لیے نیو دیلی سے میں راشد کمال